ارزل خان صاحب الیکشن کمیشن وہ کیسے افیکٹیو بنا سکتے ہیں سر آگے میں ایک لمحے کیلئے بات کرنوں بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جس نے آئین پاکستان کے خلاف ورزی کی جس نے پاکستان کے جو انٹرسٹ ہے اس کے خلاف کام کیا حلف کی خلاف وہ حلف کے خلاف وہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ دو کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ بیوروکریٹس جو امپارٹن پوزیشن پر پچھلے دس سال میں رہے ہیں کہ پہلے ان کے پاس کتنی جہدات تھی آج ان کے پاس پولیٹیشن یہ تو عدالت میں ثابت ہوگا نا یار یہ بات تو گیارہ جو بائیس ہزار کینڈیڈیٹس جنہوں نے الیکشن لڑا اس میں سے وہ لوگ جو اقتدار میں رہے ہیں پندرہ بیس سال سے ان کے پہلے کتنے اساسے تھے اور اب کتنے اساسے ہیں یہ سکروٹنی ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ اور یہ سپریم کورٹ نے ان سے لیا ہے کہ اگر ہمیں کسی وقت بھی پتا چلا کہ جی آپ کی بیرونے ملک یا اندرونے ملک اس کے علاوہ خزائن ہیں اور بیسا ہے کہ الیکشن کمیشن کیسے اکریڈیبل ہوگا جب آپ الیکشن کمیشن کو ایک ریالی اپنے اپنے لوگ نہیں لے کر آئیں گے کہ جی یہ پیپل پارٹی گا ہو یہ فلانا اس الیکشن کمیشن یہ بہت اچھا الیکشن کمیشن تھا لیکن اسی حکومت نے اس کو دیکھو بائیس کروڑ بھائیس عرب سے زیادہ پیسے خاند ہو گئے اگلا الیکشن اس پیپر بیس روڈن سسٹم پر نہیں ہوگا جس میں پریزائیڈنگ افسر اور جس میں ریٹرننگ افسر ریزلٹ تبدیل کر سکتا ہے وہ ٹیکنالوجی پر ہوگا جس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا ہے ابھی تک نہیں ہوا پیپرلیس الیکشن ابھی نہیں ہوا تو ابھی سپرلیس الیکشن اگلا الیکشن ہوگا اس لیے کہ یہ جو پارٹی آئی ہے یہ پپولر پارٹی ہے مجھے ان سے یقین ہے کہ وہ یہ خود مانگتے تھے اور وہ یہ یقین کریں گے اور اس الیکشن میں بھی جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جو چھائیں کھول لیں اور نہیں تو دوبارہ الیکشن لڑ لیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن کمیشن ری پول دے گا بہت سی جگہوں پہ